اسلام کو ناظرین سوراپر قضار سے مخاطب ہے پاکستان میں سیاسی طور پر بہت کچھ ہو رہا ہے ہر گھنٹے ہر منٹ اتنی ساری ہیپننگز ہیں کہ آپ انہیں کنکلوڈی نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ سیاسی طور پر اتنا زیادہ فس گئے ہیں اتنے زیادہ انگیج ہو گئے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہ کرائیڈٹ بھی ہمارے فیصلہ سازوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں سیاسی ط پہچان ہے ہماری بنیادیں کرکٹ نے ہمیں دنیا بھر میں عزت دی ہے کیجی نمبر آٹھ سو چار بیرک نمبر تین عمران خان جو دنیا کا اس و پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اس کی جو مقبولیت کی بنیاد تھی وہ کرکٹ تھی اور آج بھی عمران خان کو لوگ کرکٹرز کے نام سے بھی بہت سارے دنیا جانتی ہے آج بھی کرکٹ کا دنیا بھر میں کئی پر بھی نام آتا ہے تو بات عمران خان کی ہوتی ہے آدو کہ ہم ناشکر ہیں ہم لوگ بڑے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں ہم نے اس کرکٹ کی اوپر بھی تھوکرے کی کوشش کی اور ہم نے ناشکرے کی اور آئی سی سی کا جو ہم نے پرومو بنایا اپنے چودہ ایگس والے دن اس میں ہم نے ڈنڈا مارا ہم نے دو نمبری کی اور ہم نے دو نمبر طریقے سے عمران خان کو وہاں سے نکال دیا اور اس کے بعد دوبارہ سے خان کو ہم نے شامل کرنا پڑا لیکن ایشیا کب جو ہماری عزت ہے کرکٹ ہماری پہچان ہے جہاں دنیا ہمیں جانتی ہے وہاں تک پر کل تک آج وہ بھارت ہم پر تھوک رہا تھا ہمارے میمز بنا رہا تھا ہمارا تمہصور اڑا رہا تھا ہمارے ساتھ مزاک کر رہا تھا ٹھٹے کر رہا تھا ہمارے گانے بنا رہا تھا ہماری پڑکشیں اڑا دیئے تھے اس نے کرکٹ کے مادان میں آج وہی بھارت ہمارے لئے سیڈی بنا ہے ایک سٹیپ بنا ہے اور بات بڑی کلیر ہو گئی ہے کہ اس نے پھٹ گیا ہے اور اب یہ ایشیا کب پاکستان کا ہے میں آپ کو قصہ بھی سناؤں گا ایک بڑا ل عزیز قصہ ہے ایک بڑا مزیدار قسم کا قصہ ہے آپ لوگ ایکینی طور پر محزوز ہوں گے اور یہ قصہ کوئی اور نہیں سنا رہا بھارت کا ایک کرکٹر ہے اور آج کل بڑا انتہا پسند بنا ہوا ہے اس نے قصہ سنائے وہ آپ کو سنائیں گے لیکن آج تھپا لگ گیا ہے کہ یہ ایشیا کب پاکستان کا اور یہ ایڈوانس میں آپ کو لکھوا جی لیجئے اس کی دو تین وجواتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو کل کا جو گیم ہوا پاکستان اور بھارت کا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اینی ب بھی ڈاؤٹ میں ہیں کہ میچ میں شکوک تجناب میچ فکس تھا یعنی بھارت کی یہ بیٹنگ جو شنلانکہ کے ایک نو مولود ٹیم ایک ینگ سٹیز جو ابر رہے ہیں ان کے سامنے ڈھیر ہو گئی ان کا بھرکس نکل گیا ایک سو اسی نوے پر ٹیم فارغ ہو گئی تھی آخر میں بات سنگل ڈبل کر گئے انہوں نے دو سو کسی طرح سے ٹپا ہے لیکن یہ بیٹنگ فارغ ہو گئی تھی اسی بیٹنگ کو اگر پاکستان کی یا دنیا کی بیسٹ بولنگ لائن دنیا کے تین تگڑے فاسٹ بولرز ورائٹی سکل میتھڈ اس کے بعد سپیس اگر ان تینوں فاسٹ بولرز کو آپ دیکھیں تو یہی کولی تھے یہی کیل راہول تھا اور یہی شمون گل تھا اور یہی روش شرمہ چاہ یہ نہیں کٹ رہے تھے یہ نہیں مار رہے تھے اور یہ اس طرح سے مار رہے تھے جیسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بنتیں کھر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کپٹن جو دنیا کا نمبر ون کھلاڑی ہے آئی سی سی کا نمبر ون کھلاڑی ہے جس کا ڈیفنس سب بڑی مشکل سے صرف خانہ پوری کرتا ہے وہ انسونگ کر کے کلین بولڈ مار دے شاردل تھاکور آسونگ کر کے ہمارے رزوان کو لے کر جائے تو یہ جناب مزاک ہو رہی تھی یہ تھٹھا ہو رہا تھا کہ پاکستان کا تیز رین بیٹر جو چوکے چکے مارنے کے لیے جانا جاتا ہے فخر زمان اسے پنتالیس پچاس بالیں آپ کھلا دیں لیکن اسے شارٹ ہی نہ لگے بلکہ شارٹ مار رہی نہ بلکہ یہاں سے منتے کریں ہم لوگ چیخ ہیں کہ بھائی شارٹ مار دے بھائی ش چیزیں پتا چل رہی تھی کہ گیم کیا ہو رہی ہے لیکن وہ جو سکرپٹ تھا آج وہ پھٹ گیا ہے شرلانکہ ہار گیا ہے اور بھارت اب سیڈی بنا ہے اب کیا ہونے والا ہے اب بات بڑی کلیر ہے کہ پاکستان نے شرلانکہ کے ساتھ دو دو آت کرنے شرلانکہ باہر ہو جائے گا اور انڈیا اور پاکستان ایشیا کپ کا فائنل کھلیں گے جو کہ اصل بیٹل ہوگی جو کہ ریل بیٹل ہوگی جو کہ اصل جنگ ہوگی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ نسیم شاہ اور ہار اس لئے وہ شاید نہیں کھلیں گے لیکن مٹر نہیں کرتا زمان ہانو یا پھر پاکستان آشانواز دھانی ہو کوئی بھی ہو یہ جو بھارت کی کپیسٹی ہے یہ جو ٹیم ہے یہ پاکستان کا جلہ پوئی ٹیم کی اس ینگسٹر ٹیم کو نہیں فیس کر سکتی یہ ایک ریالیٹی ہے یہ کرکٹ کی دنیا کی ایک حقیقت ہے چاہے اس کے اوپر جتنی بیعث کر لیں سٹیٹس لے کر آئیں ڈیبیٹ کر لیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت کا سٹ ہے کرکٹ ٹ ٹھپا لگ چکا ہے بات ہو گئی ہے کلیر ہے یہ پاکستان کا ہے پاکستان لے کر جائے گا اور یہی انڈیا کی ٹیم جو کل تک ہم میمز بنا رہی تھی تھٹے اڑا رہی تھی مزاق کر رہی تھی آپ دیکھیں گے کہ انہیں نظر نہیں آئے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ان کی جو ساتھ اتبق ہے وہ روشن ہو جائیں گے اور ان کا برکس اور تباہ ہی نکلے گی اور آپ کو بالنگ نظر آئے گی آپ کو شاہین وہی شاہین نظر آئے گا آپ کو بابر نظر آئے گا اس کے پ پول شاہٹ آپ کو نظر آئیں گے رزوان کے چھکے آپ دیکھیں گے اور فخر کا جو اٹیک ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اب ایک قصہ آپ کو سناتے اور مجھے یہ بڑا انٹرسنگ قصہ سنا میں دیکھ رہا تھا سٹار سپورٹس کے اوپر بیٹھیں ہوں میں گوتم گمبیر گمبیر بڑا تگڑا کھلاڑی تھا میرا فیورٹ تھا لیکن پھر اس نے پولیٹکس جوائن کر لی بی جے پی موڈی موڈی کو نعرے سلوٹ موڈی کی بہت زیادہ مارنا شروع ہو گیا ظاہر ہے پاپولیریٹی بی جے پی کی ہے تو ٹکٹ بھی لینا تھا الیکشن بھی لڑنا ہے اور بہت سارے معاملات کو چلانے ہے لہٰذا اس نے کرکٹ کو بڑا گندہ کیا آپ نے پولیٹکس کو کرکٹ کے اندر ڈال ڈال کر اس نے کرکٹ کو خراب کیا بہت گندہ کیا اور یہ آج بھی بہت گندی باتیں موڈ سے نکالتے ہیں لیکن ان سے جب شعب اختر کے بارے میں پوچھا گیا اب یہ دیکھئے کہ آپ دنیا شعب اختر کے بارے میں کیا سمجھتی ہے یعنی پاکستان کے اندر جو سیاسی کھیل کھیلتے ہیں انہیں دنیا جانتی نہیں حقیقت بات یہ یہاں پر بہت سارے بدماشی کر سکتے ہیں لیکن دنیا انہیں جانتی نہیں ہے دنیا میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہے تو شعب اختر ابھی تک دنیا کا تیز ترین بولر دا فاسٹیسٹ بولر ان دو ورلڈ ان دس پلانٹ دنیا کا تیز ترین بولر اس کے بارے میں گھتم گمبر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور سچین اسے کھیر رہے اور شعب اختر موڈ میں تھا غصہ چڑ گیا شعب اختر کو تو تیس ی یارڈ کا جو سرکل ہے جو جہاں پر پاور پلے میں فیلڈز اندر کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے کامران اکمل کو کہا کہ اس دائرے سے باہر چلے جاؤں اور کامران اکمل اس تیس گز کے تیس تھرٹی یارڈ کے سرکل سے بھی باہر کھڑا ہوا اور اس کے باوجود شعب اختر نے ہمیں دو تین باؤنسز مارے جو کامران اکمل کے سر کے اوپر سے پار گئے can you imagine that speed کہ تھرٹی یارڈ سرکل کے باہر کیپر کھڑا ہے آپ کا اور یہاں پر شع کے اوپر سے جا رہے تھرٹی یارڈ کے باہر جا رہے یعنی کہ باؤنڈری سے آٹھ دیس فٹ بال اندر لگ کے ایک ٹپے میں باہر جا رہی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اور سچین نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ پلان کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بالز کو لیفٹ کرتے ہیں اور لیفٹ کرنے کے بعد جب تک بال کیپر تک جا رہی ہے ہم سنگل باغتے ہیں یعنی اتنا پیچھے کی وکڑ کیپر کھڑا تھا اور شعب اختر اتنی تیز بالز پھینک رہا تھا یہ بھارت کا س دنیا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے جب عمران خان کی بات ہوتی ہے آج بھی انیس سو پانوے کی ورلڈ کپ اٹھاتے ہوئے وہ ٹروفی اٹھاتے ہوئے ہمیں عمران خان نظر آتا ہے تو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہماری پچھلی تین جنریشنز تین نسلیں ہمیں کہانیاں سناتی رہی انیس سو پانوے کی ورلڈ کپ کی ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں انیس سو پانوے کی کرکٹ کی کانیاں سن کر جس طرح سے ہم چودہ آگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے انیس سو پانوے کی ورلڈ کپ کو اور خان کو ہم سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں لہٰذا کرکٹ ہماری پہچان ہے لہذا ایشیا کپ ہم نے جیت رہا ہے بین اللہ قومی عزت ہمیں اور کوئی تو نہیں دے سکا لیکن کرکٹ نے ہمیں دینی ہے دنیا میں ہماری جو پہچان ہے وہ ہمارے کرکٹ کی وجہ سے ہے لہذا دعاو گو بھی ہیں لیکن اب واضح ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں ایسا محسوس ہو رہا کہ جو سکرپٹ ابھی تک تھا پھٹ گیا ہے پاکستان کے بڑ اور فائنل میں بھارت کے ساتھ سکور سٹل ہو جائے گا اور جو فریسٹیشن تھی جو انزائیٹی تھی جو سارا محول پاکستان کے اندر بنا ایک تو سیاسی بنا ہوا ہے دوسرا کرکٹ کے وجہ سے بنا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ٹکر ہوگی ایک مقابلہ ہوگا ایک دونوں ٹیمیں بھیڑیں گی سنگھ فسیں گے اور اس دفعہ انڈیا کی سنگھ یقینی طور پر کرکٹ کے میدان میں چھوٹیں گے خیار رکی کہ اپنا پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اللہ حافظ موسیقی